اگر آپ بھی پریشان ہیں کہ آپ کے چینل میں کوپیر ایس ٹریک ہاگی ہے اور آپ اسے کس طرح ریموف بنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکیس چکے گا ویڈیو کو پورا دیکھیں اور کمی پر اسکرپ مت کریں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل سے کوپیر ایس ٹریک کس طرح ریموف کر سکتے ہیں تو ویڈیو مجھے بھی ایک کوپیر ایس ٹریک ملی ہے اب بھی ہی کچھ دیر پہلے میں نے میل دیکھی کیونکہ جس ہی آپ کو کوپیر ایس ٹریک آئے گی تو یوٹیوب کی طرح سے آپ کو میل بھی آ جائے گی تو میں آپ کو اپنی میل دکھا دیتا ہوں دیکھیں میری ایک ویڈیوز تھی جس میں الائے پاکستانوی زمبابوے فیفت اوڈیائی دوہزر اٹھانہ اس پہ کوپیر ایس ٹریک آگئی ہے اور ایپیکس سوفٹیر پرائیویٹ لیمیٹیڈ ٹیک ڈاؤن ایس ٹریک جو سامنے لکھا ہو بھی اس کمپنی نے مجھے کوپیر ایس ٹریک دی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کس طرح اپنے یوٹیوب ویڈیو سے کوپیر ایس ٹریک ریموف کر سکتے ہیں تو غیرز اگر آپ نہیں جانتے تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور کہیں پر سکپ مت کریں اور چلیو گائز سب سے پہل آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ اپنے موبائل کا کوئی بھی براوزر اوپن کر لینا ہے یا گوگل کروم یا کچھ بھی اپنے موبائل کا اوپن کر لینا ہے اور اوپن کرنے کے بعد دیکھیں میں اپنے موبائل کا اپنے براوزر اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے یوٹیوب پر کلک کر دینا ہے یوٹیوب پر کلک کرنے کے بعد آپ کو ریٹ سائی پر تری ڈوٹ کو اپشن دیکھ رہا ہے آپuite کا پہ کلک کرنا تھوڑا سے نیچے آنے یہ 2003 سال پگلک کر دینا ہے اور پھر اپنے شروع سال پدے کلک کرنے کے بعد路 آخر آپ کو یہاں رائم پر کائن پر اپنے چینل کا لوگو شو ہو رہا ہوگا تو آپ نے اس کو پر کرنے ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے کریٹر سٹوڈیو پر چلے جانا ہے وہاں جانے کے بار فرنٹ آپ کی جتنی ویڈیوز جو اپنے چینل پر اپلوٹ کو تمام کی تمام یہاں شو ہونا سٹارٹ ہوگی ہے اس کے بعد آپ نے ویڈیو منیجر پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ ڈاریک اپنی ویڈیوز پر بھی دیار کے دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اپنی ویڈیو دکھا دیتا ہوں دیکھیں میں نے اپنی اس ویڈیو کلک کیا تو یہاں سامنے لکھا ہوا آرہا ہے اس نوٹ لونگر اویلی بر ڈیو ٹو کوپی رائٹ کلیم بائی اپلیک سوفٹر پرائیوٹ لیمیٹڈ یہ یہ ویڈیو بھی میری میرے چینل سے ریموف کر دی گئی اب میں آپ کو بتانو کہ آپ نے کس طرح کلیم کرنا ہے اور کس طرح ان سے کونٹیک کرنا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ کوپی رائٹ سٹائک ریموف کرنے کا تو غیر اگر میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کو کوئی فیک کوپی رائٹ سٹائک آئی ہے یا اس کے علاوہ کہ آپ نے واقعی کچھ غلطی کی ہے کہ آپ کوپی رائٹ سٹائک آئی ہے تو آپ کونٹر کلیم کرنے سے پہلے ان سے کونٹیک کر لیجئے کیونکہ ان کی میل یہاں بس سب کچھ نیچے لکھی ہوتی ہے دیکھیں جہاں پر لکھا ہوا ہے کلیمنٹ یہاں ان کی ای میل اور ان کی کمپنی کا نام یہ سوفٹر حالی میں کچھ بھی ہے ان کا نام بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے اگر آپ ان سے کونٹیک کر لیں تو زیادہ بیٹر ایک سیونٹی پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ کوپی رائٹ سٹائک ریموف کر دیتے ہیں اگر یہ کوپی رائٹ سٹائک ریموف نہیں کریں تو پھر میں اگلا حال آپ کو بتاؤں کہ آپ کس طرح کانٹر کلیم کر سکتے ہیں اگر آپ ڈاریک جا کے کانٹر کلیم کریں گے اور آپ کی غلطی ثابت ہوگی تو آپ کو دبل سزا مل سکتی ہے تو آپ کو دبنی سزا مل سکتی اس لئے آپ پہلے ان سے ریکویسٹ کرنے چاہے آپ کی غلطی ہو یا نہ ہو پہلے آپ ان کی ایمیل ایمیل ایڈرس آپ کو مل جائے گا آپ پہلے ان سے ریکویسٹ کرنے کے بھئی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی اپنے الفاظوں میں لکھ کے انہیں کہہ دے کہ آپ یہ کوپی رائٹ سٹائک ریموف کر دیں تو یہ اگر مان جائے تو بہتر ہونا پھر آپ جا کی کانٹر کلیم کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح ان سے ریکویسٹ کرنی ہے آپ میں تھوڑا زوم کر کے دکھا دے تو آپ کو ریٹ سائر پر دو اپشن دکھ رہے ہیں ریکویسٹ ریکویسٹ اٹریکشن کے نام سے جو اپشن ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینے اگر آپ سبمنٹ کانٹر نوٹفکیشن پر اب بھی سے کلک کر دیں گے تو آپ کی مرضی کہ اب بھی سے آپ کانٹر کلیم کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ نیکس ویڈیو میں آپ کے کانٹر کلیم کس طرح کرتے ہیں اور اس کا لنکھ بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر یہ کوپی ریسٹ ٹائگ میری ریمووو نہیں ہو اس کے بعد آپ کو یہاں دو اپشن دیکھ رہے ہیں ایف یو ہے ایٹ انادر یوزر ویڈیو ریمووو یہاں آپ کو دو اپشن ہے جو پہلے نمبر والا اپشن آپ نے اسی کے اوپر کلک کر دینا ہے جہاں لکھا ہے ایف یو ہے اینادر یوزر ویڈیو ریمووو آپ نے اس اوپر کلک کر دینا ہے جو دوسرا اپشن ہو جو کانٹر کلیم کریں گے وہ چاہے وہ اس اپشن کا یوز کر سکتے ہونا آپ کے ایف یو ہے اینادر یوزر ویڈیو ریمووو پہ کلک کر دیں اور تھوڑا سے نیچے آجائیں جہاں لکھا ہے کوپی رائٹ ایٹ داریٹ ص microbi Facebook.com here ویڈیو ڈیو میں آپ میں اس کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو ڈائرک anche ای میل پہ لے جائے ہو یہاں اپنے ای میل ٹائپ کرنی ہے سبجیک میں آپ میں ایک سبجیک ٹائپ کرنا ہے جس کے لئے آپ اسے آئالکرہ رہے ہیں آپ یہاں پر سبجیک ٹائپ کرنا ہے جو سیم میں ٹائپ کر رہا ہم تو آپ نے یہاں ٹائپ کر لینا ہے مجھدر Alright peuter کر لینا ہے ریٹر ایٹ دینا ہے اور اس کے بعد آپ میں لڑی دینا کچھ بھی آپ نے ساتھ میں لکھ دینا ہے ریٹریکٹ کوپی رائٹس چاہے آپ نے یہ ساتھ میں لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک سبجکٹ ٹیپ کرنا ہے اگر آپ چاہے تو اپنے الفاظ میں سبجکٹ ٹیپ کر سکتے ہیں یا پھر اچھی سی انگلیش اگر آپ کو انگلیش آتی ہے تو آپ انگلیش میں بالکل صحیح سے ایک سبجکٹ ٹیپ کر کے انہیں سینٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو بھی میری طرح کوئی اچھی خاص انگلیش نہیں آتی تو آپ کو میں نیچے ڈسکرپشن میں کوئی ٹیکسٹ کے لنگ دے دوں گا یعنی کہ نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو ٹیکسٹ مل جائے گا آپ سمپلی وہ کپی کر کے یہاں پر سمپلی آن کر پیسٹ کر دینا تو میں اسے کپی کر پہلے سے کیا ہوئے میں یہاں آن کر سمپل پیسٹ کر دیتا ہوں اور آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس میں کیا مزید ایڈٹ کرنا ہے تو یہاں پر آن کر سمپلی آن وہ ٹیکس پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد دیکھیں یہ ٹیکس بلکل ڈیئر سر سوری فور اپلوڈنگ ویڈیو اس کے ساتھ ویڈیو ٹائٹل لکھا ہوا ہے تو اس پر اگراف کے جو اس کے بریکٹ کے اندر آپ نے اپنی ویڈیو کا ٹائٹل دال دینا ہے تو ویڈیو کا ٹائٹل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح لینا ہے تو ابھی میں آپ کو پہلے تو آپ نے اسے ریموف کر دینا ہے بلکل سینٹر میں آپ نے ٹائٹل دالنا ہے کیونکہ جتنی اچھی ایمیل ہوگی اتنی اس سے آسانی سے سمجھ آ پائے گی کہ یہ واقعی آپ کی ایمیلیں تو آپ شاید آپ جتنا اچھا کونونس کر سکیں تو آپ کی کوپی رائے سٹائک ریموف کر دے تو آپ نے دوبارہ یوٹیوب پہ آ جانا ہے یوٹیوب پہ آنے کے بعد آپ نے ویڈیو منیجر میں چلے جانا ہے اور اسی ویڈیو پہ کلک کر دینا ہے جس ویڈیو پہ آپ کو کوپی رائے سٹائک آئی ہے تو میں ویڈیو منیجر پہ کلک کر لیتا ہوں اور وہ ویڈیو یہاں سے تلاش کر کے اس پہ کلک کر دیتا ہوں تو دیکھیں میری اس ویڈیو پہ کوپی رائے سٹائک آئی ہے میں اس کو پہ کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد اوپر ایک سمپل سا ٹائٹل دکھ رہا تھا اگر آپ نے دیکھو کہ لائف پاکستان دی زمبابی فیفت اوڈیائی 2018 آپ جس اس کے اوپر پریس کر کے رکھیں گے تو اسے آپ نے سمپلی کوپی کر لینا ہے آپ نے یہاں کوپی لنک ٹیکس کا اپشن دیکھ کر آپ نے سمپلی اسے کوپی کرنا ہے اور واپسی اپنی ای میل میں آکے یہی ٹائٹل سیم اس بریکٹ میں آکے پیسٹ کر دینا ہے اور آپ نے کوشش کرنا ہے کہ بلکل بریکٹ کے بیچ میں یہ ٹائٹل پیسٹ کریں کوئی زیادہ بہتر لگ سکے اور میں آسانی سے آپ کی ویڈیو مل جائے اور اس کے بعد آپ کو ایک اور کام کرنا ہے کہ اپنی یوٹیوب ویڈیو کا لنک بھی اس میں دے دینا ہے کیونکہ ہو سکتے ہیں کہ وہ سونا نے پانچ سے چھے بندوں کو پانچ سے چھے لوگوں کو یا پھر کوپی رائے سٹائک دی اور نے کہاں معلوم کہ اس ویڈیو کو میں نے کوپی رائے سٹائک دی ہے یا نہیں جب آپ لنک دے دیں گے تو وہ اس لنک پر کلک کر کے دیکھ سکیں کہ میں نے اس ویڈیو کو بھی کوپی رائے سٹائک دی ہے اور اگر وہ ریموف کرنا چاہے تو اپنی کوپی رائے سٹائک ریموف کر دیں گے تو چلئے آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کہاں پا لنک دینا ہے جہاں نیچے آپ کو دیکھ رہے ہیں ہیر آگی اس کے ساتھ آپ نے اپنا لنک دے دینا ہے ڈیٹیلز کے آگے آپ نے بھی ویڈیو کا لنک دے دینا ہے اور میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی ویڈیو کا لنک کہاں سے لینا ہے اور یہ بھی آپ نے سیمپلی ویڈیو منیجر میں جا کر لے لینا ہے اور کچھ لوگ زیادہ تر لنک پورا ویڈیو کا لنک ٹھیک سے نہیں لے پاتے اس وجہ سے وہ کلک کرتے تو اس ویڈیو تک نہیں پونٹ پاتے تو میں بھی بتاؤں کہ آپ نے کس طرح لنک لینا ہے تو آپ نے دیکھیں اس ویڈیو پر میں نے پہلے سے کلک کیا ہوا ہے تو آپ بیک آکے ویڈیو منیجر میں میں آپ کو لے جاتا ہوں آپ نے یہاں سے اپنی ویڈیوز میں چلے جانا ہے جس ویڈیو پر کوپی رہ سٹریک آئی ہے اور اس کے اوپر جہاں سے ڈیو ڈیلیٹ سے آئیکن آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کریں گے تو ایک اوپر سے یہ لنک شو ہو رہا ہے جہاں لکھا ہے www.youtube.com آپ نے اسے پریس کر کے رکھنا ہے اور اسے کوپی کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد سیم آپ نے اسے وہاں آکر پیسٹ کر دینا ہے اور یہ خیار رکھیں گے کسی بھی ٹیکس کے ساتھ ٹچ نہ اگر یہ لنک کے ساتھ ٹچ ہوا تو یہ لنک ورک نہیں کرے گا تو آپ نے اس بات کے خیاس خیار رکھنا ہے کہ آپ نے دونوں آگے سے پیشے سے کوئی بھی ٹیکس اس کے ساتھ ٹچ نہ ہو تو میں یہاں بس سیمپلی یہ پیسٹ کر دیتا ہوں تو آپ نے بھی سیم اسی طرح پیسٹ کر دینا ہے اور دیکھیں ڈیٹیلز کے ساتھ ایسٹی ٹی ٹی ٹچ ہو رہے یہاں سے میں اسے پیسٹ دے دیتا ہوں اور اس کے بعد دیکھیں آپ کو انڈ میں دکھ رہے ٹائٹل بیسٹ ریگارڈ یور نیم ادھر آپ چاہیں تو اپنے چینل کا نام بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کا دل کر یہاں پر میں سیمپل اپنے چینل کا نام ہی لکھ کے بتا دیتا ہوں جہاں پر لکھا ہوا ہے یور نیم تو یہاں سے میں یور نیم کو کٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں اپنے چینل کا نام انٹر کر دیتا ہوں تو آپ بھی چاہیں تو چینل کا نام بھی دے سکتے ہیں یا پھر اپنا نام بھی دے سکتے ہیں تو یہاں پر میں اپنے چینل کا نام دے دیا ہے اس کے بعد آپ کو ریٹ سیٹ پہ ایروس آئیکن دیکھر آئے آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے یہ ایمیل ان کی ایمیل پہ سینڈ کر دینی ہے اور جیسے ہی آپ ایمیل سینڈ کریں گے تو تقریباً ایک سے دو منٹ بعد آپ کو یوٹیوب کی ایمیل بھی آ جائے گی جس میں آپ کو لکھا ہوگا کہ تھنکس فور کونٹیک آپ فور ایمیل یہ دیکھیں مجھے اب بھی سے یہ ایمیل آگی تو یہ یوٹیوب کی طرح سے مجھے ایمیل آئی ہے تو اس کے بعد میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں دیکھیں آلیکہ تھنکس کونٹیکٹرین دا یوٹیوب کوپیرہ سٹائیک تو گائز آپ نے پہلے یہ پروسیجر کر لینا ہے اگر اس طرح تو سیونٹی پرسنٹ چانسیڈ ہوتا ہے کوپیرہ سٹائیک ہڑ جانے کے اور آپ ایک ہی دن میں کونٹر کلیم مت کر دینا کیونکہ دو سے تین دن سبر کر لینا شاید وہ بیزی ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے میں ایک دو دن سبر کر لوں گا اگر نہیں آٹے تو پھر میں کونٹر کلیم کروں گا تو اس کی ویڈیو اگر میں بناوں گا تو اس کا لنک بھی میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دال لوں گا تو اگر آپ ویڈیو بعد میں دیکھ رہے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں جا کے ویڈیو بھی دیکھ لینا تو امید ہے گائز ویڈیو پسند آئی ہوگے ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرپ کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو دمائیں تھنکس فور واشنگ